آپ کو فیکچولی ڈیٹ وائز ریکارڈ کے مطابق بتاؤں گا آپ کو رولنگ دینے میں آسانی ہوگی جناب والا جس طرح میرے دوست نے یونس بھائی نے کہا کہ دوہزار تیرہ میں بلوچستان میں سید کی بدترین صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ تیہ کر دیا گیا کہ بلوچستان میں تین میڈیکل کالجز بنیں گی تاکہ بلوچستان میں جو ڈاکٹر پیشنٹ ریشو ہے وہ اس وقت جناب والا افریقہ اور افغانستان سے بھی بدترین ہے یعنی بلوچستان میں جناب والا اس وقت تقریبا جو پورے پاکستان کا ویسا سیناریو ہے دوہزار اٹارہ کی ایلتھ ڈیٹا جو رپورٹ کے مطابق یعنی دس ازار افراد کے لیے صرف دو ڈاکٹرز اویلیبل ہیں بلوچستان کی صورتحال اسی طرح ہے جناب والا کوئی چھے سے سات ازار افراد کے لیے ایک ڈاکٹر اویلیبل ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سہید کی سہولتیں نہیں ہیں ایلتھ کا انفریسٹیکچر نہیں ہے جب دوہزار تیرہ میں یہ پی ایس ڈی پی میں ڈلے ایک کالج کیونکہ وزیراعلا صاحب ڈاکٹر عبدالمالک صاحب تھے انہوں نے اپنے زلے کا وہ ایکسپیڈائٹ کیا فنڈز ریلیز کیے دو سال میں مکمل ہو گیا وہ نیشنل رڈیٹ سر بیڈیٹ نہیں نہیں سر ایسے نہیں جناب چیرمن ایسے نہیں ہم ریکارڈ پر چیزوں کو لانا چاہتے ہیں کیونکہ کوئی بیڈیٹ سنتا نہیں سر یہ آؤس میں آپ نے سننا ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ایک غرطی کا ہوئی سر دیکھیں ایک منٹ پھر اس کے بعد دو سو پچاس بیڈیٹ کا آسپیٹل کیونکہ ایک میڈیکل کالج کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں پی ایم ڈی سے پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل سے اپروو ہونے کے لیے کہ وہ کم از کم تین سو ڈائی سو بیڈیٹ آسپیٹل ہو نیشنل انٹرنیشنل اسٹینڈرز کے اس میں پروفیسرز ہوں ٹیچنگ اسٹاف ہو اتنی زمین ہو تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک لولائی میں پروپوز کیا گیا ایک خوزدار میں پروپوز کیا گیا اس کے لیے پیسے رکھ دئیے گئے پروجیکٹ ڈائریکٹرز ہوا اس حکومت کے آنے سے پہلے یہ بقاعدہ جالوان میڈیکل کمپلیکس کے دو سے دین عرب روپے تک کے ٹینڈر ہوئے ٹیکہ داروں نے کام مپلائز کیا کام شروع کرنے والی تھی کہ یہ حکومت آئی جو شیر کا والی حکومت جس کو آپ کہتے ہیں جس کے لیے ابھی صبح سے ہم تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں اور یہ بدکسمت حکومت ہے پلوچستان تین سالوں میں تعلیم کے شعبے میں ایک روپے خرچ نہیں ہوا سردار یار محمد ربزن صاحب نے ابھی ذمہ داریہ سنبھالی ہیں جناب والا تین سال سے تعلیم کے شعبوں کے تمام منصوبے پیڈیکل کمپلیکس یہ تو میں تو ذاتی اناد ہے یہ اس علاقے کیلئے عوالے سے دشمنی ہے یہ سر میرے پاس لیٹر ہے یہ تاریخ ہے اس کی چار مارچ دوہزار اکیس کی اس میں حکومت خود یہ تسلیم کرتا ہے لیکن کیا کہ جناب والا یہ اس کا پیرا نمبر ٹو ہے اس میں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ایلتھ ان پروجیکٹ ڈیریکٹر ڈیریکٹری مست اسیس دا مینیمم ریکوارمنٹ فر اسٹیبلشمنٹ پرویشن آف اکومیڈیشن فیسلٹی ان ریمیننگ 250 بیدی تیچنگ ہسپیٹل which is essential فر ریکنیشن وید پی ایم سی پی ایم ڈی سی ای نیو ہسپیٹل پلان پی سی ون اب کہتے ہیں کہ نیا پی سی ون بنائیں نیا پلان بنائیں وہ زمین 200 اکڑے وہ سرکار کو دے دیں نئی زمین کسی اور جگہ پر دیکھ لیں جنابے والا ساری چیزیں ہو گئیں یہ ڈراما بازی ہے اگر آپ علاقے کی دشمنی کرنا چاہتے ہیں آپ خزدار کے خزدار کے لوگوں کے ساتھ جالوان نہیں بلکہ بلوچستان یہاں پر جب جائیں گے نہیں سر دیکھیں رولنگ یہ ہوگی اگر آپ رولنگ دیں گے کہ جو پچھلی حکومت نے پچھلی کیبنٹ نے وہ بھی ہمارے دوستے کلیگز تھے انہوں نے جو فیصلے کیے تھے اس کیبنٹ کو اختیار دیں گے بار بار آپ مجھے رولنگ تو کرنے دیں سر دیکھیں آپ نے رولنگ دینی ہے کہ جلد از جلد دو مہینے کے اندر جالوان میڈیکل کمپلیکس آپ مجھے بات کرنے دیں مجھے رولنگ کرنے دیں جی سر اس سلسل اس میں صداقت نہیں ہے وہ فیکٹس کو چھوڑ ہیں جناب سپیکر میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے خلیل جورج صاحب کو اور مولانا عیزولہ صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ دونوں جو ہیں اپنی ماہرانہ انپورٹ جو ہیں سمبلی کو دیں گے بلوستان کے عوام کو جو فائدہ ملے گا جناب سپیکر جس طرح ہمارے دوستوں نے جو تین میڈیکل کالجز ہیں جو پچھلی حکومت نے شروع کیے تھے ان کی حوالے سے بات کی ان کی بات اپنی جگہ شاید ان کے شاید وہ معلومات ان کو نہ ہو یا کسی حوالے سے کس طرح وہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ جناب سپیکر اس حکومت نے جو تین اسٹبلشنگ جو ہماری میڈیکل کالجز ہیں اس میں جو تربت والا ہے اس کا جو ہے وہ آسپیٹل ابھی منظور ہو گیا ہے جو باقی دو ہیں ان کی جو آسپیٹل پلس ان کا جو میڈیکل کالجز ہے وہ انکوپرٹڈ آلڈی اس حکومت نے آتے ہی پی ایم سیز کو کہا ہے کہ اس کو آ کے آپ ریکنائز کریں کیونکہ یہ میڈیکل کالج بگے ریکنیشن کے جو ہیں وہ چل نہیں سکتی اور جو ڈاکٹرز وہاں پہ پیدا ہوں گے ان کی ڈگریہ وہ ویلڈ نہیں ہوں گے تو اس حوالے سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے نہ حکومت نے کوئی اس طرح پلان کیا ہے کہ ان کو جو ہیں رول بیک کرے گا بلکہ تینوں میڈیکل کالجز تین سال سے جو ہیں وہاں پہ پڑھائی جاری ہے اور تقریباً چھ سو کے قریب بچوں نے ابھی وہاں پہ زیر تعلیم ہیں تو وہ ہماری پریورٹی ہے اور انشاءاللہ ہم ان کو مکمل کریں گے اس کے علاوہ اس کے علاوہ میری بات مکمل ہونے دیں میری بات مکمل ہونے دیں میرے خیال میں زہور جان میری بات تو مکمل ہونے دیں آپ وہ میرے تعلیمی آفتہ وزیر صاحب مجھے بتائیں فیکٹ کیا ہوتے ہیں میں اس کی حکومت کا لیٹر چار مارچ دو ازار اکیس نمبر پی سی ایچ ایم سی ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ون ٹو فائف ٹو سیون ٹری فور لیٹر نمبر ہے میں جب بات کرتا ہوں میں فیکٹ سے کرتا ہوں پھر دوسری بات یہ ہے جناب سر دیکھیں نہیں دیکھیں دیں پھر جائے کوئی اور بات کریں یہ تو یہ تو مناسب نہیں آپ کہیں کہ جی ان کو معلومات نہیں ہے یہ حکومت میں پروژیکٹ ختم نہیں کر رہا ہے اس پروژیکٹ سے چھے سو آپ ایک منٹ آپ ایک منٹ سر میں وہ مجھے کسی لیٹر سے ثابت کر کے بتائیں سناب ایک منٹ آپ وہ کہیں کہ یہ جالی لیٹر ہے میں تسلیم کر لوں میں آپ کو دیکھیں یہ جالی ہے وہ کہہ دیں ہر میڈیکل کالج کا جو ہے اس کی سب سے بڑی بات جو ہے میڈیکل کالج کی کٹیگنیشن ہوتی ہے اس کی ریکنیشن کے لیے کوئی تین سو بیڈر آسپٹل اس کو چاہیے ہوتا ہے اب ہماری حکومت نے تقریباً کوئی آٹھ ٹیچنگ ڈی ایش کی آسپٹل اس کو ٹیچنگ آسپٹل جو ہیں ڈیکلیئر کیا ہے جس میں خوصدار بھی ہے اور جس میں لورلائی بھی اور طربت بھی ہے مقصد ان کا یہ تھا کہ اگر یہ ان کو ٹیچنگ آسپٹل ڈیکلیئر کریں گے تاکہ بی ایم سی جو ہیں اس کو ریکنیز کرے اس کے علاوہ جو بی ایم سی ریسنٹ وزیٹ ہوا ہے گورنمنٹ اور بلوچستان نے جتنی بھی ان کو ایکویبمنٹس اور جتنی ان کی ریکوائرمنٹس تھی ان کو پوری کر دی ہے اور جہاں تک پی سی وان اور باقی معاملات ہیں دیکھیں وہ رول بیک نہیں ہوا ہے اس پہ جو ہے کام جاری ہے اور اس کو ہم مزید ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں ابھی ہم نے جو بی ایم ایک پاس کیا ہے اس میں ہم نے منڈیٹری قرار دیا ہے کہ جو اسکیم جو ریفلیکٹیڈ ہوگا تارٹی تری پرسنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ ہر سال اس کی علاوکیشن رکھے گی اس کا مطلب ہے جتنی بھی پنڈنگ ہماری اسکیمات ہیں وہ ویدن دو اور تری ایئرز مکمل ہو جائیں گی تو میں اپنی اپوزیشن کے دوستوں کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں ان کو مطمئن کہ آپ وہ بے فکر رہے ہیں تسلیق کر کے اگر کوئی ایشو ہے آپ آ جائیں پینڈی میں بیٹھ جاتے ہیں آپ کو ایشو رضول کر لیتے ہیں شکریہ اس پہ میں آخری بات کرتا ہوں اس ایجنڈے کو وائنڈ اپ کرتے ہیں یونس جان میں آتا ہوں اگر ان کو انتقام لینا ہم سے لے لے ہمارے نسلوں سے نہیں لے لے اس سلسلے میں اس سب تک جناب اس میں ایک ارز میں کر لوں آپ وزیر صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ ڈھائی سال سے آپ نے ایک انٹ رکھا ہے اس پہ مجھے سن لیں آپ تشریف رکھیں جناب اس میں کالج اور لورلائی میڈکل کالج سے متعلق یہ رولنگ دی جاتی ہے کہ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ اور پی اینڈی ڈپارٹمنٹ اگلے اسی سیشن کے اگلے اس میں اس کی مکمل تیری ریپورٹ ایوان میں لے آئے نیکسٹ